اسلام علیکم گائز بیلکم ٹو آر سیمتھ پوڈکاسٹ اور یہ واقعی سیمتھ ہے کیونکہ لاسٹ میں میں نے سیمتھ بولا تھا اور وہ سکس تھی اور آج کی جو پوڈکاسٹ ہے وہ ٹائٹل سے تو آپ کو پتہ لگ جائے گی لیکن میں ٹائٹل نہیں بتاؤں گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اور آج کی جو ویڈیو ہے نا وہ تھوڑی لیک پچھلی جو ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں ان سے بالکل لگ گئے اور ویسے ہم پروبلمز ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جو پاکستان میں ہے اور آج ہم پوزیٹف سیڈ ڈسکس کریں گے جو پاکستان کی پوزیٹف سیڈ ہے کیونکہ ہر چیز کی پوزیٹف سیڈ بھی ہوتی ہے نگٹیف سیڈ بھی ہوتی ہے تو آج پوزیٹف سیڈ ڈسکس کریں گے تو پہلی جو ہے پہلا پوائنٹ جو ہے اس میں وہ ہے ایک بلوگر کا اس کی ویڈیو کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا یا کومنٹ میں پن کر دوں گا اور اس کا یہ تھا کہ پاکستان آیا تھا وہ بندہ وہ کوئی یورپین تھا یا شاید امریکن تھا تو مجھے اگزیکٹ نہیں پتا کیونکہ اس کی ویڈیوز میں نے اتنی نہیں دیکھی بس تھوڑی بہت میں نے دیکھی تھی کہ پاکستان کے نورڈن ایڈیاز گیا اور اس طرح ٹورس تھا وہ کائنڈ آف تو وہ ایک ڈیڑ سال پاکستان رہا تھا اور اس کے بعد اب جب وہ واپس اپنی کنٹری کیا جہاں بھی وہ رہتا تھا یورپ میں یا امریکہ میں کہیں اگر وہ رہتا تھا تو تو میرے خیال سے اس کا نام بریڈزمن میں نے تھی بتایا تھا بریڈزمن شاید اس کا نام تھا اور اس کے کچھ 323 کے سبسکرائبرز ہیں یوٹیوب پہ اور باقی اس کا یہ ہوا تھا کہ پاکستان کی پاکستان آیا تھا پاکستان میں 98% جو پوپلیشن وہ مسلمان ہیں تو وہ مسلمانوں کے بیچ رہے اور اس نے ہمارا کلچر دیکھا ہمارے باقی چیزیں دیکھیں اور اس کو ایک ریلیجن دیکھا تو اس کو یہ چیزیں پساند آئیں اور یہ چیزیں پساند آنے کے بعد وہ واپس اب اپنی کنٹری گیا اور وہاں جا کے اس نے اسلام قبول کیا ہے اور اس نے اپنی ویڈیو میں یہ بات منشن کیا ہے کہ میں پاکستان رہوں ایک ڈیڑ سال اور ونہا ہافیر میں رہوں وہاں پہ اور اس کے بعد مجھے کافی اچھا فیل ہوئے کہ وہاں کے لوگ وہ بھی بہت اچھی ہیں اور ریلیجن جو ہے اسلام اٹسیلف وہ بھی بہت اچھا ہے تو ایک پوزیٹیو امیج گئی ہے اسلام کی بھی دنیا میں اور پاکستان کی بھی دنیا میں کہ پاکستان کوئی ٹیررسٹ کنٹری نہیں ہے جسرا پورٹرے کیا جاتا ہے ویسٹرن میڈیا میں کہ پاکستان کوئی ٹیررسٹ کنٹری ہے یا پاکستان میں ٹیررزم بہت زیادہ ہے تو وہ چیز نہیں ہیں دوسرا پوائنٹ ڈسکس کرتی ہیں دوسرا پوائنٹ دیکھتے رہا کیا ہے ایڈی ایمبولنس دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ایڈی ایمبولنس ایڈی ایمبولنس کا یہ ہے تو پاکستان میں یہ بھی انکلوڈ ہوتا ہے پاکستان میں یہ بھی انگلوڈ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ تھرڈ پوائنٹ ویسے مجھے یاد ہے اور وہ ہے محمد علی صدبارہ ابھی کافی ان کا کافی ٹرنڈنگ پہ ہے وہ یہ ٹوپک کہ وہ لیکے ٹو انہوں نے پورا اوپر تک پہنچ کے تھے ٹوپ پہ پیک تک پہنچ کے تھے اور پھر جو ہے وہ لاپتا ہو گئے ان کا کوئی پتہ نہیں ہے رسکی آپریشن جو ہے اگلا پوائنٹ جو مارا ہوگا وہ اس سے لنکڈ ہو جے گا کتن دن ہو گئے اس کو تین دن ہو گئے ہیں ہماری تو یہی دعا ہے کہ وہ واپس مل جائیں وہ ایک نیشنل ہیرو ہیں اور انہوں نے سردیوں میں اوپر ٹاپ پہ پہ پہنچے کچھ کی ہے نیپال کے جو کچھ آیا تھا جو پہاڑ چڑھتے ہیں مونٹینیر جو ہیں انہوں نے کر لیا تھا یہ بیک ان میرے خیال سے جنوری میں ہویا تھا ان کا اور انہوں نے وہاں پہ نیپالی جو ہے نیشنل آنثم گایا تھا اور ساتھ نیپالی فلیگ انہوں نے وہاں پہ کیا تھا ویو آؤٹ کیا تھا کے ٹو پہ کے ٹو پہ ہاں اچھا الاؤں ہیں نا کیونکہ اب وہ ایک ٹورس پوائنٹ دو الاؤں ہے وہاں پہ تو اب انہوں نے ٹرائر کیا تھا کہ ہم نے بھی جانے یہ پہلے بھی کیے تھے جب وہ گئے اس ٹائم بھی یہ گئے تھے تو اس ٹائم محمد علی صد پارہ پورا نہیں جا سکے تھے واپس آگئے تھے اور پھر اس کے بعد اب یہ دوبارہ گئے تھے اب یہ پورا اوپر چلے گئے تھے لیکن یہ نیچے اترتے ہوئے گائبوں ہیں تو ویسے تو اس کو ڈیتھ پیک بھی کہا جاتا ہے ڈیتھ ماؤنٹین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ٹیرین اور اس کی ٹیمپریچر مائنس فٹی مائنس سکسٹی اتنا گیا ہوتا ہے تو بہت زیادہ وہاں پہ سردی ہوتی ہے سردیوں میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے گرمیوں میں بھی اتنی سردی ہوتی ہے گرمیوں میں بھی مائنس ٹین مائنس ٹوئنٹی وہاں پہ نارمل ہوتا ہے اور برف وہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو رسی آپریشن وہاں پہ آرمی پاکستان آرمی ایوییشن کا آن گوئنگ ہے اور وہاں پہ دعا ہے پوری قوم کی دعا ہے قسم کی جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ سب دعا کر رہے ہیں کہ وہ مل جائیں واپس زندہ سلامت مل جائیں باقی جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا تو اگلا پوائنٹ جو میں کہہ رہا تھا وہ اس سے لنگڈ ہے وہ ہے N.D.M.A N.D.M.A فل فارم تو National Disaster Management Authority تو National Disaster Management Authority جو ہے وہ پاکستان آرمی کا ایک سب وہ ہے ادارہ ہے سب وہ ہے کیا کہہ سکتے ہیں اس کو یار دیکھیں میں خود بولیوں ادارہ ہے چلو ادارہ ہے ہاں ادارہ ادارہ چلو اردو پہ ہی رہتے ہیں ہم انگلیش پہ نہیں جاتے تو سب ادارہ ہے تو ایک ورڈ اردو اور ایک ورڈ انگلیش ہو گیا چلو خیر تو مووویگ عن وہ ایک زیلی ادارہ سلیس اردو پہ آجاتے ہیں زیلی ادارے تو زیلی ادارہ تو ا 첫 زیلی ادارے کا کام یہ ہے کہ کوئی زلزلہ آجائے کوئی اور اس طرح کی نیچرل ڈیزاسٹر ہوں کوویڈ ہے ہاں کوویڈ بھی نیچرل ہے تو اس طرح کوئی بھی نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو اس میں ہلپ آؤٹ کرتی ہیں سیویلین جو ہمارے بورڈز ہیں یا سیویلین جو ہمارے اداری ہیں ان کی ہلپ کرتی ہیں اور دوزار چھ سات کا جو فلڈ تھا مجھے یاد اس میں چھ سات میں آیا تھا فلڈ چھ سات میں اتنے میں ہی ہاں کوئی آیا تھا اگزیکٹ تو ڈیٹ نہیں آیا نایئر یاد ہے مجھے لیکن چھ سات میں ہی جو فلڈ آیا تھا اس میں کہنا میں ان ڈی ایم اے نے بہت ہلپ آؤٹ کی تھی بہت زیادہ آرمی کے سولجرز ایمن جو ریزر فورس کے ہوتی ہیں وہ انہوں نے آپریشن کیا تھا اور جو ہمارے دیہات اور گاؤں کے لوگ تھے ان کو بچایا تھا انہوں نے سلاب میں سے بچایا تھا اور اس کے علاوہ ان ڈی اے میں نے یہ دوزار پانچ کا جو زلزلہ آیا تھا اس میں بہت ساتھ دیا تھا یہ ایپٹ آباد والی سائرڈ پہ بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی میرپور میں تباہی ہوئی تھی ازاد کشمیر میں بہت تباہی ہوئی تھی ادھر ہمارے ایریاز میں یہ پنڈی اسلامباد پنجاب میں اتنی تو نہیں ہوئی تھی لیکن ادھر جو نورڈن ایریاز میں پاکستان کے وہاں بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ ان ڈی اے میں یہ جو کراچی میں ہوا تھا آہان پلین کریش ؟ پلین کریش بھی اور اس کے علاوہ وہ جو بارش ہوئی تھی ابھی ریسنڈی وہ جس پر بلاول بھٹو کا وہ تھا جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے تو وہ اس میں بھی کہنا ہمیں جب فلڈنگ ہوئی تھی تو اس فلڈنگ میں بھی آرمی کے ان ڈی اے میں کے جو سلجرز تھے انہوں نے انہوں نے لوگوں کو بچایا تھا اور پھر جو صفائی کا وہ ہوا تھا کلین آٹ کراچی کا جو وہ تھا مہم تھی مومنٹ تھی اس مومنٹ میں بھی این ڈی ایم اے کے لوگ تھے تو یہ بھی ایک پوزیٹیو امیج ہے پاکستان کی کے آرمی کے لوگ بھی سیویلینز کی مدد کرتی ہیں اور سیویلینز جو ہیں وہ آرمی سے اتنا ہی پیار کرتی ہیں اور یہ جو آج کل سوشل میڈیا پر ٹرینڈ ٹویٹر پر خاص طور پر ٹرینڈ چل رہے ہوتی ہیں تو وہ ٹرینڈ جو ہوتی ہیں وہ کچھ سپانسرڈ لوگ کر رہے ہوتی ہیں وہ حقیقت جو بھی کوئی پاکستانی ہے میں کہتا ہوں وہ آرمی سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے میں یہ آرمی میں فلاوز ہوں گے ہر چیز میں فلاوز ہوتی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ فلاوز نہیں ہوں گے لیکن کوئی چیز فلاولیس نہیں ہوتی لیکن بات یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ پروفیشنل ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ ٹرینڈ پروفیشنل ہیں اور وار وار ان ٹیرر جو انہوں نے لڑی ہے دو ہزار ایک سے لے کے دو ہزار بیس کبھی تک وہ لڑ رہی ہیں تو اس میں وہ اتنے ٹرینڈ آؤٹ ہو چکی ہیں کہ کوئی دوسری جنگ بھی ہوتی ہے جیسے ٹو سنو نائنٹین میں جو سیون ڈے یا تھری ڈے سٹینڈ آف تھا اس میں انڈیا کو کتنا نقصان دیا گیا ہے وہ اسی وجہ سے ہے ایک تو اللہ ہمارے ساتھ ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن دوسری بات یہ ہے ہماری جو بیٹل ہارڈنڈ ہمارے ٹروپس ہیں تو وہ جنگ لڑ لڑ کے لڑ لڑ کے اتنے بیٹل ہارڈنڈ ہو چکی ہیں کہ وہ اس پہ آج جاتے ہیں اب ان کو فرق نہیں پڑتا کہ وہ دوبارہ جنگ لڑ لیں وہ بیس سال سے تو خود بتا بیس سال سے کوئی بندہ کام کر رہا ہے تو وہ اس کو کہہ دو کہ پانچ منٹ اور یہ کام کر لے تو اس کو کیا فرق پڑے گا تو اس طرح یہ انڈی ایم میں ہے جو ایک پوزیٹیو ایمیج سے لنک ہوتا ہے اور کافی پراؤڈ فیل کرواتے ہیں کہ ہمارے جو سولجرز بھی ہیں وہ بھی سیویلین کا ساتھ بہت زیادہ دیتے ہیں حالانکہ دنیا میں ایسا کہیں ہوتا نہیں ہے کہ آرمی آگے اس طرح کی کام کروائے کہ بھائی کلین اٹ کراچی ہیں کلین اپ کراچی کے اس پہ ہیشٹاگ پہ ہیشٹاگ کہہ رہا ہوں کلین اپ کراچی کے جو مومنٹ ہی اس پہ جو ہے کام کریں اگلا جو ہے وہ ٹورزم ٹورزم نہیں اگلا جو ہے اس سے ریلیٹڈ ہے یہ وار ان ٹیرر سے ریلیٹڈ ہے افغان تیرا فیوریٹ افغانستان اگلا افغانستان ہے اور میرا لائی کوئی پرسنل ہیٹ نہیں ہے افغانستان کے ساتھ بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے پرسنل ہیٹ نہیں ہے افغانستان کے ساتھ لیکن بات یہ ہے کہ جو وہاں کے لوگوں کی حرکتیں ہیں مطلب آپ میں یہ نہیں کہہ رہا سارے لوگوں کی حرکتیں ہیں لیکن کچھ لوگ جو کرتے ہیں اور وہ جن کو میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں وہ اگر ویڈیو دیکھیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں اور جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں تو لائک وہاں کی گورنمنٹ ہوگی افغان طالبان ہوگے یا سیویلین ہوگے اب یہ تینوں جو ہیں وہاں پر کانڈ آف الگ لگے ہیں تو افغان جیسے اب افغان طالبان ہیں تو ان کو امریکہ کہتا ہے جی ٹیررسٹ ہیں پاکستان بھی کہتا ہے جی ٹیررسٹ ہیں دنیا ساری کہتی ہے جی ٹیررسٹ ہیں ٹھیک ہے اب لیکن وہ وہ پوری اچھا وہ امریکہ کو نہیں کچھ کہتے وہ آ کے کدھر بوم بلاسٹ کریں گے پاکستان میں بوم بلاسٹ کریں گے وہ وہ کہتے ہیں جی ہماری جنگ امریکہ سے ہم کافروں کے خلاف لڑ رہے ہیں اچھا کافروں کے خلاف پاکستان میں آ کے لڑ رہے ہیں وہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کون سے کافروں کے خلاف وہ لڑ رہے ہیں کافروں کے خلاف لڑنا ہے تو پھر کوئی امریکہ میں کوئی بوم بلاسٹ ہو یا کسی اور کنٹری میں کوئی بوم بلاسٹ ہو سمجھ بھی آتی ہے میں یہ نہیں کہتا بوم بلاسٹ ہونا چاہیے میں اس کے بالکل اگنسٹ ہوں لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں ہم کافروں کے خلاف لڑنا ہے تو کسی نون مسلم کنٹری میں بوم بلاسٹ ہونا چاہیے نا مسلم کنٹری میں بوم بلاسٹ کرنے کا کیا مقصد بنتا ہے پھر اور دوسرا یہ کہ گورنمنٹ گورنمنٹ ان کی جو وہ انڈی ایس ہے وہ لائک بلکل آؤٹ آف در ٹریک ہے وہ پاکستان کے اگینسٹ سٹارٹ سے گورنمنٹ بھی ان کی اگینسٹ ہے اور مجھے نہیں لائک انہوں نے پاکستان کو بہت نقصان دی ہے بہت زیادہ نقصان دی ہے میں گنوانے بیٹھوں نا صبح سے شام ہو جائے گی رات ہو جائے گی اور میں گنواتا رہوں گا کہ وہ یہ نقصان دی ہے افغانستان نے اور یہ اس بندے کو پتا ہے مجھے افغانستان سے کتنی چڑھ چڑھتی ہے مجھے کوئی پرسنل ہیٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی اب اس کے نام سے بھی چڑھ چڑھنی شروع ہو گیا کیونکہ ان کی حرکتیں ہی اس طرح کی ہیں اب ان کے سیویلینز بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں عجیب و غریب انہوں نے گیم کھیل رہوں اس میں عجیب و غریب انہوں نے آ رہے ہوتے ہیں اور میں پھر کبھی ایکسپلین کروں گا اور باقی یہ ہے کہ اس میں پوزیٹیو امیج یہ تھی کہ وہ ہمارے ساتھ برا کرتی ہیں اور اس نے مجھے ایک نیوز آرٹیکل وہ بھیجی تھی پکچر بھیجی تھی کہ پاکستان جو ہے افغانی سٹوڈنٹس کے لیے سکولرشپز دے رہے ہیں اور میں یہ شوق تھا کہ بھائی ادھر اپنے بندے نہیں پڑھ پا رہے ہیں ملہب اپنا لٹریسی ریٹ ہمارا کام ہے اور ان کو شوق لگا ہے کہ ہم ادھر افغانی سٹوڈنٹس کو وہ دیں کیا کہتی ہیں سکولرشپز دیں تو یہ پوزیٹیو امیج ہے کہ بھائی ایک بندہ تمہیں گالیاں دے رہا تمہیں مار رہے اور تم جو اس کو آگے سے وہ دے رہے ہو سکولرشپز دے رہے ہو تم ان کو کہہ رہے ہو جی آؤ ہمارے ملک میں پڑھو ملہب وہ ابھی تقریباً ہو گئے ہیں تیس سال ہو گئے ہیں 1989 سے وہ رہ رہے ہیں پاکستان میں آج تک انہوں نے کبھی پاکستان کو کچھ اچھا نہیں دیا وہ بلوچستان کو علیدہ کروانے پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کی NDS جو ہے وہ آئے دن بلوچستان اور KP کے ہمارے سولجر شہید ہو رہے ہوتے ہیں کبھی FC کے اور کبھی پاکستان آرمی کے جی نیوز آئی ہوتی ہے چھے سولجر شہید ہو گئے سات سولجر شہید ہو گئے اتنے شہید ہو گئے اتنے شہید ہو گئے سیویلین کو کبھی مار رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کوئیٹا میں بوم بلاسٹ ہو گئے کبھی یہ ہو گئے کبھی وہ ہو گیا اور ادھر ہماری گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے جی آہو جی افغانی سٹوڈنٹس سکولرشپ لے لو اب اتنا ہی شوک ہے تو اپنے سٹوڈنٹس کو دے دو سکولرشپ مجھے نہیں سمجھاتے ہیں ان کو سکولرشپ دینے کا کیا مقصد بنتا ہے کوئی لوجک نہیں بنتی سکولرشپ دینے کی خیر اگلا پوائنٹ جو تھا وہ کوئی پوزیٹیو ایمیج وہ اس طرح ہو جائے گی کہ وہ ورلڈ ریکرڈز ہیں نا تو وہ پوزیٹیو ایمیج اس طرح ہو جائے گی کہ پاکستان کے لوگوں کافی لوگوں نے ورلڈ ریکرڈ سٹ کیے ہیں تو پہلا ورلڈ ریکرڈ یہی آج جائے گا محمد علی صدپارہ کا کہ انہوں نے کے ٹو سردیوں میں سر کی ہے پورا اوپر تک گئے ہیں وہ تو یہ ورلڈ ریکرڈ ہے اور اس سے پوزیٹیو ایمیشو ہوتی ہے پاکستان کی دوسرا ملالا یوسف زہی اور ان کو نوبل پرائز ملا تھا اور تیسرا ایدی کا ہے ان کے پتہ نہیں پچاس بچے انہوں نے ایڈاپٹ کیے تھے نا سب سے زیادہ دنیا میں یا پتہ نہیں ایشیا میں سب سے زیادہ انہوں نے بچے ایڈاپٹ کیے تھے اور ان کی وجہ سے ان بچوں کو باپ کا نام ملا تھا اور وہ بچے کیے جس طرح کوڑے کے ڈہر پر کوئی پھینک گیا کوئی اس طرح باہر کی گلی میں راک کیا اور انہوں نے ان کو اٹھایا اور ان کو پالا وغیرہ سارا کچھ پالنے والی ذات اللہ کی ہے لیکن انہوں نے ایک ان کو گھر شیلٹر دیا تو اس لیے انہوں نے ایڈاپٹ کیے اور اس کے علاوہ کرکٹ کرکٹ تو نورمل ہی ہے وہ تو انڈیا کا بھی ہے اور کوئی ٹی وی ہاں ایک اور ہماری پوزیٹیو پوزیٹیو امیج اس کو نہیں کہا سکتے لیکن یہ پوائنٹ انکلوڈ ہو سکتا ہے کہ ہماری ٹی وی انڈسٹری جو ہے وہ ٹی وی انڈسٹری میں کچھ ڈرامیں ایسے ہوتی ہیں جو بہت زیادہ اچھے بنتی ہیں اب میں ڈراموں کو نام نہیں لوں گا لیکن کچھ ڈرامیں ایسے ہوتی ہیں جو بہت زیادہ اچھے بنتی ہیں اور کچھ ڈرامے ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی بیکار ہوتے ہیں یا فلموں کی بات نہیں ہو رہی ہاں فلموں کی بات نہیں ہو رہی نہ شورٹ فلم کی بات ہو رہی ہے نہ پوری لانگ فلم کی بات ہو رہی ہے جو تین ہنٹے کی ہوتی ہیں صرف ڈراما کی بات ہو رہی ہے جو نارمل ڈراما سیریلز ہوتی ہیں تو ان کی بات کروں میں اور ان میں کچھ ایسے ہوتی ہیں جو بہت زیادہ اچھے ہوتی ہیں اور اگزمپل نہیں دوں گا میں کیونکہ وہ پھر لوگوں کہیں گے کہ سکرپٹڈ ہے اور ساتھ ہیشٹیک سکرپٹڈ اور ساتھ وہ کہیں گے جی کہ ان کو سپانسر کیا ہے انہوں نے ویسے ہمارے اتنا چھوٹا سا چینل ہے ہمیں کو ان سپانسر کرے گا اور خیر بس یہی ویڈیو انڈ کرتی ہیں کوئی سجیشن ہے تو کمنٹ میں ضرور دیں اور لائک کریں سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کا یہاں اوپر بھی آ رہا ہو گا یا یہاں آ رہا ہو گا کسی ایک سائیڈ پہ آ رہا ہو گا نہیں یہاں نہیں اوپر ڈالتا ہوں میں اوپر آ رہا ہو گا اور یہاں تو ویڈیو کے نیچے بھی سبسکرائب کر ایڈ سا بٹن ہوگا اس پر کلک کر سبسکرائب کر سکتی ہیں اور باقی ویڈیو کے نیچے لائک آپشن بھی ہوتا لائک بھی کر دیں کمنٹ بھی کر دیں اگلی پوٹکاست کے بارے میں کوئی ٹاپک ہو ذہن میں تو ہاں وہ کمنٹ کر سکتی ہیں ویسے کوئی اور سجیشن ہو کر سکتی ہیں کہ بھئی ہم لائک کوئی بہتری لانا چاہیں ہماری ویڈیوز میں تو بتا سکتی ہیں باقی ویڈیو یہی انڈ کرتی ہیں ملتے ہیں ہم سے نیکس پوڈکاسٹ میں تب تک